سینیما گھر میں سواگت آپ سبھی کا اور آج سینیما گھر میں جو فلم آپ دیکھنے سنے والے ہیں وہ فلم ہے کٹی پتنگ اور آج یہ فلم لے کر آئی ہوں میں آپ کی دوست سیما آرے کارکرم میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت اور کہانی کے ساتھ ہم فلم میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اپنے ساتھیوں کو بتا دیں کہ آپ جب یہ کارکرم سن رہے ہیں تو اس کے بارے میں اپنا فیڈبیک بھی ہمیں ضرور دیں اور اس کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ لکھنا ہے ایک میل vbsdallyfeedbackatgmail.com پر اتنا تو کیجے گا نا تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور انتظار آپ کے فیڈبیک کا اور شروع کریں گے آج کی فلم کٹی پتنگ یونائٹیٹ پروڈیکشن کی فلم 1971 میں ریلیز کٹی پتنگ جس میں موکھے بھومی کا اینی بھائی آشا پاریک مادوی مدھو پونم کے روپ میں راجیش گھننا کمل سنہ پریم چوپڑا کیلاش بندو شبنم شببو نظیر حسین دیوان دینانات مدن پوری کمل کے پیتا ناز اسلی پونم سلوچنا دیوان دینانات کی پتنی فلم کے نرماتانے دیشک شکتی سامنت سنگیت آر ڈی برمن گیتکار آنند بکشی دراصل کٹی پتنگ کو گلشن نندہ نے اسی نام سے یعنی کہ کٹی پتنگ کے نام سے ہی اپنیاز لکھا تھا اور وہ بیس سیلرز اپنیاز تھا فلم نرمات سے پہلے ہی یہ اپنیاز بہت لوگ پریہ ہو چکا تھا حالکہ گلشن نندہ کا یہ اپنیاز کہا جاتا ہے کارنیل وول ریچ کے اپنیاز جو بھی ہو فلم بہت خوبصورت بہت ہٹ اور راجش خنہ کو سپر اسٹار بنانے والی سابط ہوئی فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے کچھ اس طرح سے ویواہ کے لیے سجا ہوا ہے ایک گھر جہاں مدو آشاپارک دلہن بنی ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں بہت سارے پتروں کا ایک بندل ہے چاروں طرف گھر میں چہل پہل ہے بارات کے سواغت کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسی بیچ مدو ایک پتر پڑتی ہے اور پڑھ کر پریشان اور بھاوک ہو جاتی ہے خط لکھنے والا کیلاش پریم چوپڑا ہے جس سے مادوی یعنی کی مدو پریم کرتی ہے بارات کے آنے سے پہلے ہی مدو گھر چھوڑ کر کیلاش کے پاس چلی جاتی ہے آدھی رات میں کیلاش اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر چونک جاتا ہے اور اسے سمجھا کر واپس لوٹ جانے کو کہتا ہے وہ مدو کو سمجھاتا ہے کہ پیسہ بھی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے پیار کے ساتھ ساتھ اگر تمہارے ماما ہماری شادی کے لیے خود راضی ہوتے تو اچھا تھا اب اگر ہم ان کی مرضی کے خلاف شادی کریں گے تو وہ اپنی سمپتی میں سے تمہیں بے دخل کر دیں گے اس لیے اب وہ جہاں تمہاری شادی کر رہے ہیں تم وہیں شادی کر لو مادوی اسے پیار کا واسطہ دیکھ کر بہت منتیں کرتی ہے تب ہی اس کی نظر پردے کے پیچھے چھپی ایک لڑکی کے پیروں پر جاتی ہے پردہ اٹھاتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے وہ لڑکی ہے شب نم بندو مادوی اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور چھیکتے ہوئے کہتی ہے تو یہ ہے تمہاری اصلیت اور روتے روتے گھر واپس آ جاتی ہے اپنے اوپر مدھو کو بہت افسوس ہوتا ہے اداس نراش جب وہ اپنے گھر لوٹتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس قدم پر اپمانت ہو کر بارات واپس چلے گئی ہے اور اس کے ماما نے آتما ہتیا کر لی ہے اب اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اس شہر میں رہنے کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اس لیے وہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے اور ریلوے سٹیشن کو چل پڑتی ہے ریلوے سٹیشن پر ویٹنگ روم میں اسے اپنی بچپن کی سہیلی ناز پونم ملتی ہے اس کا چھوٹا سا بیٹا ہے پونم کو سفید لباس میں دیکھ کر مدھو کہتی ہے تم اس ویش میں پونم بتاتی ہے چھے مہنے پہلے ہی ایک درگھٹنا میں میرے پتی شیکھر اس دنیا سے چلے گئے ہم نے گھر والوں سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے شادی کی تھی اب جب وہ نہیں رہے ان کے بیٹے کو لے کر پہلی بار اپنے سسرال ساسسر کے پاس نینی تال جا رہی ہوں وہ مدھو سے پوچھتی ہے تم مدھو یہاں کیسے سنا تھا تمہاری شادی ہو رہی ہے مدھو پونم کو اپنی آب بیٹی سناتی ہے پونم پوچھتی ہے تو اب تم کہاں جاؤ گی وہ اسے اپنے ساتھ نینی تال چلنے کیلئے آگرہ کرتی ہے کہتی ہے میرے ساتھ چلو میری چھوٹی بہن بن کر میرا بھی اب اس دنیا میں اور کون ہے ٹرین اپنی رفتار سے بڑھ رہی ہے دونوں سہیلیاں باتیں کر رہی ہیں پونم مدھو کو اپنے پتی شیکھر کی فوٹو اور اس کے لکھے پتر دکھاتی ہے اور کہتی ہے اب یہی میری شیش زندگی کی پونجی ہے پونم مادوی کو وہ چٹھی بھی دکھاتی ہے جو اس کی سسر نے اسے واپس گھر بلانے کیلئے لکھی ہے پونم اور مدھو جس ٹرین میں جا رہے ہیں وہ دربھاگے سے درگٹھنا گرست ہو جاتی ہے اس حادثے میں پونم بھری طرح گھائل ہو جاتی ہے اس کے دونوں پیر کٹ جاتے ہیں مدھو اس کے پاس ہے پونم مدھو سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے میرا آخری سمیں آ گیا ہے اور مدھو سے آگرہ کرتی ہے اور اس سے وچن لیتی ہے کہ وہ اس کے بچے کی خاطر سسرال جا کر پونم کی روپ میں اس کے بچے منہ کی دیکھبھال کرے گی اسے ماں کا پیار دے گی مدھو اس کو وچن دیتی ہے کہ میں پونم کی انتی مچھا کو ضرور پورا کروں گی اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں وہ اس بات کو سوکار کرتی ہے اور نینی تال چلی جاتی ہے مدھو اب ٹیکسی سے نینی تال کی اوڑ جا رہی ہے بھاری بارش ہو رہی ہے ٹیکسی ڈرائیور اسے اکیلا پا کر سنسان جنگل کی طرف راستہ موڑ لیتا ہے جب پونم اس بات کا ویروت کرتی ہے تو وہ اس کا پرس اور جیور لے کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اس کی چیک سن کر اسی سڑک پر جا رہے فورسٹ آفیسر کمل سنہ راجش کھنہ جو کہ اپنی جیپ پر جا رہے ہوتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں اور ڈرائیور کو پکڑ کر اس کے ساتھ مار بیٹھ ہوتی ہے وہ پونم کا پرس اور قیمتی سامان لے کر واپس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آپ کدھر جا رہی ہیں پونم بتاتی ہے اسے نینی تال جانا ہے کمل کہتا ہے یہ نینی تال جانے کا رستہ نہیں ہے اور ابھی اتنی تیز بارش ہے کہ آج نینی تال جانا سمبھب نہیں ہو سکے گا کیونکہ آگے رستے بند ہو چکے ہیں اس لیے وہ اسے اپنے گھر چلنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کل صوبے میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا دوں گا باچیت کے دوران یہ پتا چلتا ہے کہ مدھو دیوان دیناناج جی کی بہو ہے اور شیکھر کی پتنی ہے اس گھر سے کمل کا بچپن سے رشتہ ہے شیکھر کمل کی بچپن کا دوست ہے اور مدھو کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس سے اس کی شادی تیہ ہوئی تھی تو وہ شرم کے کارن رات کو گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے ادھر کمل جو کی اپمانت سا محسوس کرتا ہے اپنی شادی ٹوٹ جانے کی وجہ سے شراب پینے لگتا ہے اور اسے اپنے گھر میں پناہ دے کر اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ آپ انہیں کھانا کھلائیں ان کی دیکھ بھال کریں اور وہ کلب میں پارٹی کرنے چلا جاتا ہے موسیقی موسیقی ہم نہ کریں گے پیار رہنے تو چھوڑو بھی جانے دو یار ہم نہ کریں گے پیار موسیقی 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 آنکھیں کسی سے نہ اُلج جائے میں ڈرتا ہوں یاروں حسینوں کی گلی سے میں گزرتا ہوں آنکھیں کسی سے نہ اُلج جائے میں ڈرتا ہوں یاروں حسینوں کی گلی سے میں گزرتا ہوں بس دور ہی سے کر کے سلام یہ جو محبت ہے یہ ان کا ہے کام اور محبوب کا جو بس لیتے ہوئے نام مر جائے مٹ جائے ہو جائے بجنام رہنے دو چھوڑو بھی جانے دو یار ہم نہ کریں گے پیار رہنے دو چھوڑو بھی جانے دو یار ہم نہ کریں گے پیار پونم آتنگلانی کی وجہ سے آدھی رات صبح ہوتے ہی کمل کا گھر چھوڑ کر نینی تال کیلے نکل جاتی ہے اور جب اپنے سسرال پہنستی ہے تو اس کے ساتھ سسور مدھو کو پونم کے روپ میں سویکار کر لیتے ہیں وہ پونم بن کر اپنا پریچہ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ شیکھر کی پتنی پونم ہے اور یہ ان کا پوتا منہ ہے دینانات کہتے ہیں تمہیں ٹھکرا کر ہم نے جو پاپ کیا تھا اب اس کے پراشید کا موقع ہے اور اس طرح وہ اسے اپنے گھر کی بہو سویکار کر لیتے ہیں کمل کا دینانات جی کے گھر میں آنا جانا ہے آنکھر وہ ان کے بہت اچھے مطر مدن پوری کا بیٹا ہے اور شیکھر کے بچپن کا دوست ہے پونم کو پتا ہے کہ شیکھر شراب پیتا ہے اس لیے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ شراب دکھوں کو مٹا سکتی تو ہر انسان شرابی بن جاتا کمل بھی پونم کو زندگی کے پرتی اپنا نظریہ سکاراتما کرنے کو کہتا ہے پونم کہتی ہے کٹی پتنگ کی نہ کوئی دشا ہوتی ہے نہ منزل کمل اپنے گھر میں ایک پارٹی کا آئیو جن کرتا ہے اور دیناناج جی کو پریوار سہیت آنے کی لیے کہتا ہے دیوان جی کہتے ہیں ہم تو اس عمر میں کسی پارٹی میں جاتے نہیں اگر پونم چلی جائے گی تو اچھا لگے گا ہمیشہ گھر میں قید رہتی ہے پونم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتی ہے کمل سے تو کمل اسے کہتا ہے کیا آپ مجھے جنم دن کی شب کامنا دینے نہیں آئیں گی اور بھاری من سے کمل واپس لوٹ جاتا ہے لیکن پونم کو کمل کی جنم دن پارٹی میں جانا پڑتا ہے اور شام کو جب وہ آئیوجن میں پہنچتی ہے کمل بہت خوش ہوتا ہے پارٹی میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں وہیں کمل کا ایک مطر راکیش بھی آیا ہوتا ہے وہ پونم کو دیکھ کر کہتا ہے مادوی تم یہاں کیسے تو پونم اپنے آپ کو بتاتی ہے کہ میں مادوی نہیں میں پونم ہوں وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لکھنو یونیورسٹی میں ہم نے ساتھ ہی تو پڑا ہے اس بیچ کمل آ کر اسے بتاتا ہے کہ یہ دیوان دیناناج جی کی بیٹے کی بہو پونم ہے ہو رہی ہے سب کمل سے آگرہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قویتہ سنائے تب کمل پیانو پر اپنی قویتہ کو گا کر سناتا ہے پیانو پر پیار دیوانا ہوتا ہے مستانا ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بے گانا ہوتا ہے پیار دیوانا ہوتا ہے مستانا ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بے گانا ہوتا ہے شما کہے پروانے سے پری جلا جا میری طرح جل جائے گا یہاں نہیں آ شما کہے پروانے سے پرے چلا جا میری طرح جل جائے گا یہاں نہیں آ وہ نہیں سنتا اس کو جل جانا ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بے گانا ہوتا ہے پیار دیوانا ہوتا ہے مستانا ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بے گانا ہوتا ہے رہے کوئی ساپرگوں میں درے شرم سے نظر ہجی لاکھ چرائے کوئی سنم سے رہے کوئی ساپرگوں میں درے شرم سے نظر ہجی لاکھ چرائے کوئی سنم سے آہی جاتا ہے جس پہ دل آنا ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بے گانا ہوتا ہے پیار دیوانا ہوتا ہے مستانا ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بے گانا ہوتا ہے سنو کسی شایر نے یہ کہا بہت پھو منا کرے دنیا لیکن میرے مہبوب سنو کسی شایر نے کہا بہت پھو منا کرے دنیا لیکن میرے مہبوب وہ چھلک جاتا ہے جو بے مانا ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بے گانا ہوتا ہے پیار دیوانا ہوتا ہے مستانا ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بے گانا ہوتا ہے جنمدین کی پارٹی ختم ہونے کے بعد کمل پونم کو چھوڑنے اس کے گھر واپس جا رہا ہوتا ہے راستے میں پونم اسے ایک توفہ دیتی ہے اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو وہاں دیناناج جی ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ کمل کو جب دیکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ بہت اچھا کیا تم نے کیا تم پونم کو چھوڑنے گھر آئے اور وہ اسے بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پتا جی کی چھٹھی آئی ہے کمل کہتا ہے پتا جی نے میرے کو بھی چھٹھی لکھی ہے ان کا تو بس ایک ہی نویدن ہے دیناناج جی پونم کی طرح مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ پونم تم کسی طرح کمل کو شادی کے لیے تیار کرو ایک لڑکی کی ماں کمل سے ملنے آ رہی ہے اور کمل کے پتا چاہتے ہیں کہ اس لڑکی سے کمل شادی کر لے پونم کہتی ہے ٹھیک ہے میں کمل کو شادی کرنے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کروں گی پونم کمل کے ساتھ اس کی ماں اور لڑکی سے ملنے کے لیے ایک ہوتل میں جاتے ہیں پیار سے لوگ مجھے کہتے ہیں شبو پیار سے لوگ مجھے کہتے ہیں اس رات کو درو نہیں بات ہے وہ راز کی پر رازی راز ہی رہے گا میرا نام ہے شبنم پیار سے لوگ مجھے شبو کہتے ہیں تمہارا نام کیا ہے مینہ مینہ آنجو یا منجو مینہ آنجو آنجو مدھو موسیقی 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 اس روز راہ پر شمی بشتی رہی موسیقی موسیقی اور وہ شرماؤں نہیں کہوں گے کسی سے نہیں جانتی ہو میرا نام ہے شبنم پیار سے لوگ مجھے شبو کہتے ہیں تمہارا نام کیا ہے مینہ مینہ انجو یا منجو مینہ مینہ انجو منجو یا مدو 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 مینہ 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 اپنے ٹیون کیا ہے مینہ 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 پریم چوبڑا دینانات اور اس کی سمپتی کے لالچ میں وہاں پہنچ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مدھو پونم کی پہچان سے وہاں رہ رہی ہے تو وہ اسے پلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر اس نے کیلاش کی بات نہیں مانی تو وہ سب کے سامنے اس کی اصلی پہچان اجاگر کر دے گا دوسری طرف کمل مدھو کے پرتی آکشت ہو رہا ہے اور وہ اسے اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہتا ہے اشاروں اشاروں میں کئی بار وہ اسے بتا بھی چکا ہے لیکن مدھو کوئی بات سمجھتی نہیں ہے مدھو بہت وجلیت اور پریشان ہے کیلاش کے آ جانے سے اس لیے وہ بھگوان کی شہرن میں مندر میں جاتی ہے اور بھگوان سے پراتھنا کرتے ہوئے کہتی ہے ایک چھوٹی سی بھول جو اتنی بڑی سزا بن گئی ہے میرے لیے آخر کب تک ایسے میں زندگی جیوں گی تب ہی کمل بھی مندر پہنچ جاتا ہے کمل پونم سے کہتا ہے کہیں تمہاری شکل کی دو لڑکیاں تو نہیں جنم دن کی پارٹی میں راکیش نے تمہیں مادھوی سمجھا اور کل اس ڈانسر نے جو کلب میں ڈانس کر رہی تھی تمہیں مادھوی کہہ رہی تھی پونم کمل سے پوچھتی ہے اگر آپ کو وہ لڑکی مل جائے جس نے آپ کو اپمانت کیا آپ کو ٹھکرانے کا درد دیا تو کیا آپ اسے ماف کر دیں گے کمل کہتا ہے بلکل ماف کر دوں گا کیونکہ اب اس درد پر کسی ہمدرد کا سایا مل گیا ہے موسیقی جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو بالما اس گلی سے ہمیں تو گزرنا نہیں جو ڈگر تیرے دوارے پہ جاتی نہ ہو اس ڈگر پہ ہمیں پان رکھنا نہیں جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو ہر طرف مسکراتی یہ گلیاں سہی خوبصورت بہاروں کی گلیاں سہی جس چمن میں تیرے پگ میں کھانٹے چھوڑے جس چمن میں جس چمن میں تیرے پگ میں کھانٹے چھوڑے اس چمن سے ہمیں بھول جننا نہیں جس گلی میں جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو بار ماں ہاں یہ رس میں یہ قسمیں سبھی توڑ کے ہاں یہ رس میں یہ قسمیں سبھی توڑ کے تو چلی آچنر پیار کی اوڑ کے یا چلا جانگا میں یہ جب چھوڑ کے جس جگہ یاد تیری ستانے لگے جس جگہ یاد تیری ستانے لگے اس جگہ ایک پل بھی پھرنا نہیں جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو بار ماں اس گلی سے ہمیں تو گزرنا نہیں جو ڈگر تیرے زوارے پہ جاتی نہ ہو اس ڈگر پہ ہمیں ہمیں رکھنا نہیں جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو بار ماں پونم اور کمل گھر پہستے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیلاش پہلے سے موجود ہے اور دیوان دینہ ناجی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے ہنسی مزا کر رہا ہے کسی نہ کسی بہانے کیلاش کا اس گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا ہے کبھی وہ بچے کے لئے کھلونے لے کر آتا ہے کبھی اس کے لئے کوئی تابیز لے کر کر آتا ہے اور پونم کو بار بار بلیک میل کرتا ہے کہ اگر تم اس سمپتی میں سے مجھے آدھا حق نہیں دوگی تو میں تمہارا راز سب کو بتا دوں گا پونم اسے بتاتی ہے کہ میں یہاں سمپتی کے لئے نہیں آئی ہوں میں اپنی سہیلی کا وچن نبھانے کیلئے یہاں آئی ہوں اس کے بچے کیلئے یہاں آئی ہوں لیکن وہ یہ ماننے کیلئے تیار نہیں اسے بیچ کمل کی بہن شالو دینہ ناجی سے ملنے آتی ہے اور جب وہ پونم کو دیکھتی ہے تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ یہ شیکھر کی پتنی ہے وہ دینہ ناجی سے کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پیکنک میں جا رہی ہوں بھابی کو میرے ساتھ جانی کی اجازت دیجے دینہ ناجی کہتے ہیں کہ تم اسے لے جا سکتی ہو شالو کمل اسے بھی اپنے ساتھ پیکنک پہ چلنے کا آگ رہ کرتی ہے کمل بھی پیکنک پر جاتا ہے وہاں سہیلیاں بہت خوش ہوتی ہیں اور شالو سے کہتی ہے کہ تمہارے بھائیا تو اتنی اچھی کا ویتائیں کرتے ہیں ان سے کہو ہمارے لیے بھی کوئی گیت سنائے موسیقی 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 یہ شام مستانی مد ہوش کیے جا مجھے دور مجھے دور کوئی کھیجے تیری اور لیے جائے مجھے دور کوئی کھیجے تیری اور لیے جائے مجھے دور رہتی ہے تو میرے پاس آتی نہیں خوٹوں کے تیرے کبھی پیاس آتی نہیں ایسا لگے جیسے کہ تُو ہس کے زہر کوئی پیے جائے شام مستانی مد ہوش کیے جائے مجھے دور کوئی کھیجے تیری اور لیے جائے بات جب میں کروں مجھے روک دیتی ہے کیوں تیری نیتی نظر مجھے تو دیتی ہے کیوں تیری حیاء تیری شرم تیری قسم میرے ہوڑ سیئے جائے شام مستانی مد ہوش کیے جائے مجھے دور کوئی کھیجے تیری اور لیے جائے موسیقی تصویر جیسے کوئی خاموش ایسے ہے تو تصویر جیسے کوئی تیری نظر بن کے زبان لیکن تیرے پیغام دیے جائے شام مستانی مد ہوش کیے جائے مجھے دور کوئی کھیجے تیری اور لیے جائے یہ شام مستانی مد ہوش کیے جائے مجھے دور کوئی کھیجے تیری اور لیے جائے موسیقی پونم اپنے پرتی کمل کے پیار کو سمجھتی ہے لیکن اپنے آتما گلانے کی وجہ سے اسے سویکار کرنے سے ڈڑتی ہے پیکنک جانے کے بعد جب وہ گھر پہنچتی ہے وہ خوش ہے لیکن گھر پہنچتے ہی دیکھتی ہے کہ کیلاش گھر میں آیا ہوا ہے وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر پوچھتی ہے کہ تمہارے حمد کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی کیلاش بہت ناراض ہے وہ کہتا ہے کہ تم دینہ ناجی کی دولت کے ساتھ ساتھ کمل کے ساتھ پریم کا ڈھونگ بھی کر رہی ہو اور تم اس طرح سے اکیلے ہی ساری سمپتی اور سارے سکھ نہیں لے سکتی میں تمہارا سب کے سامنے راج اجاگر کر دوں گا اور تمہاری اصلیہ سامنے لیا ہوں گا وہ اسے چھپ رہنے کی قیمت مانگتا ہے پونم کہتی ہے میں پہلے ہی تمہیں بابو جی کے پانچ ہزار روپے جو نو نے مجھے سمھالنے کے لیے دیئے تھے دے چکی ہوں اب میں ان کے ساتھ کوئی بھی بے ایمانی نہیں کروں گی وہ کہتا ہے اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو اس کا تمہیں بہت برا پرینام بھگتنا پڑے گا اور وہ اس کے ساتھ بدتمیزی پر اتارو ہو جاتا ہے چمنی میں آگ جل رہی ہوتی ہے پونم اپنے بچاؤں میں ایک چلتیوی لکڑی اٹھا لیتی ہے اور اس سے اس پر وار کر دیتی ہے ڈر کر کیلاش وہاں سے بھاگ جاتا ہے کو پونم بہت پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے موسیقی 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 آپ کو میرے کارم جو کشت ہوا ہے اسے جیون بھر نہیں بھولوں گی آپ کی آخری قویتہ میرے ہی جیون یہ کہانی ہے نہ کوئی امانگ ہے نہ کوئی ترنگ ہے میرے زندگی بھی کیا ایک کٹی پتنگ ہے موسیقی نا کوئی امانگ ہے نا کوئی ترنگ ہے میری زندگی ہے کیا ایک کٹی پتنگ ہے نا کوئی امانگ ہے نا کوئی ترنگ ہے میری زندگی ہے کیا ایک کٹی پتنگ ہے نا کوئی امانگ ہے موسیقی نا کوئی ترنگ ہے نا کوئی ترنگ ہے نا کوئی ترنگ ہے میری زندگی ہے کیوں آن ایک کچھ پتن ہے ناپوری امند ہے لگ سے گلے سے اپنی بابر کے میں نا روئی لگ کے گلے سے اپنی بابر کے میں نا روئی ڈولی اونیوں جیسے ڈولی اونیوں جیسے ہر تھی پوٹھی ہاں کوئی یہ جب ہتا آج بھی میرے اندر سنگ ہے میری زندگی ہے کیوں آن ایک کٹی پتن ہے دیوان دینانا جی پونم کے ایک آکی پن اور دکھ کو بھلی پرگار سمجھتے ہیں ان کی ڈاکٹر مطر انہیں سلاح دیتے ہیں کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اپنی بیٹی سمجھ کر بہو کا ویواہ کر دیتا دینانا جی بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اسی بیچ شیکھر کی بیما پولیسی کے کاغذ آتے ہیں جو کی پونم کے نام ہے اور جس کے بھکتان کے لیے پونم کی سگنیچر ضروری ہے دینانا جی پونم سے کہتے ہیں کہ ان کاغذوں پر اپنے سگنیچر کر دو پونم ڈڑ جاتی ہے کہ ابھی تک تو وہ صرف روح بدل کر رہ رہی ہے اور جالی سگنیچر کر کے وہ کوئی جال ساجی نہیں کرنا چاہتی وہ بہت پریشان ہے اور اسی پریشانی میں وہ اپنی واسط وقتہ کمل کو چٹھی میں لگ دیتی ہے اور کاغذوں کے ساتھ اس چٹھی کو کمل تک دینے کے لیے کہتی ہے جو ان کے گھر کا ایک نوکر ہے اس سے جب وہ چٹھی لے کر باہر جا رہا ہوتا ہے تو دینانا جی اسے پوچھتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو وہ بتاتا ہے بھابی نے چٹھی دی ہے یہ کمل بھائے صاحب تک پہنچانی ہے دینانا جی سمجھتے ہیں پولیسی کے کاغذ ہیں وہ ایک بار ان کو چیک کر لینا چاہتے ہیں کہ اس میں پونم نے سگنیچر کیا یا نہیں جب وہ دیکھتے ہیں تو کاغذوں میں سے ایک چٹھی گرتی ہے وہ چٹھی پڑ لیتے ہیں دینانا کو پونم کی سچائی اجاگر ہو جاتی ہے وہ بہت ویدھت ہو جاتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں کہ کس طرح پونم نے انہیں دھوکہ دیا ہے لیکن چٹھی پڑنے کے بعد جب انہیں سچائی کا پتا چلتا ہے کہ کن پریسٹیوں اور مجبوری میں مادوی مادوی سے پونم بنی ہے تو وہ مادوی کو سویکار کر لیتے ہیں اور اسے اپنی سمپتی کا سنرکشک بنا دیتے ہیں جو کی آگے چل کر ان کے پوتے منہ کو ویراست میں ملنی ہے اور من ہی من دینانا جی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مادوی کی شادی کروا دیں گے اسی بیچ کمل کے پتا مدن پوری وہاں آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ مادوی سے مادوی جو کی پونم ہے پونم سے تم شادی کر کمل کی شادی کروا دیں لیکن وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ پونم شادی شدہ ہے اور ایک بچے کی ماں ہے اسی بیچ ہولی کا تیوہار ہے شالو اور کمل پونم کو جبرجستی بستی میں ہو رہے ہولی کے تیوہار میں لے جاتے ہیں بزرکر صلاحی پونم موسیقی آج نہ چھوڑیں گے آج نہ چھوڑیں گے بس ہم جولی کھیلیں گے ہم ہولی چاہے بھیگے چاہے بھیگے تیری چنریہ چاہے بھیگے دے چولی کھیلیں گے ہم ہولی ہالی ہائے اپنی اپنی پسمت ہے کوئی ہسے کوئی روئے کوئی ہسے کوئی روئے آہ رنگ سے کوئی آنگ بھیگوئے کوئی آہ 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 رہنے دو یہ بہانہ کیا کرے گا زمانہ تم ہو کتنی بھولی موسیقی موسیقی دینہ ناجی پونم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پونم جب لوٹتی ہے تو دینہ ناجی اس سے کہتے ہیں کہ میں نے بچے کی کسٹڈی تمہیں سوپ دی ہے اور یہ سمپتی کا سندرکشک بھی بنا دیا ہے اسی بیچ کیلاش وہاں پہنچ جاتا ہے اور جب پونم دودھ لینے کے لیے جاتی ہے دینہ ناجی کے لیے وہاں نوکرانی کو دودھ بنانے کو کہتی ہے کیلاش اس میں چپکے سے زہر ملا دیتا ہے اور پونم وہ دودھ جو ہے دینہ ناجی کو دے دیتی ہے صبح اٹھ کر دیکھ جب وہ دینہ ناجی کو اٹھاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ مر چکے ہیں اور اسی بیچ پولیس آ جاتی ہے اور پونم کو پکڑ کر کے لے جاتی ہے اور کمل جب ریلوے سٹیشن سے اس کی ساسو ماں کو لے کر کے آتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ دینہ ناجی اس دنیا میں نہیں رہے وہ اس کی وجہ پونم کو مانتی ہے اور بہت روتی ہے اور اسے پولیس کے حوالے کر دیتی ہے جب گھٹنا کرم کا پتا کمل کو چلتا ہے تو اسے بھی مدھو سے بہت نفرت ہونے لگتی ہے لیکن جب اس کے پتا کمل کو سچائی بتاتے ہیں جو کی دینہ ناجی نے انہیں بتائی ہوتی ہے اور کمل کے ساتھ مادوی کی شادی کرنے کا وعدہ کیا ہوتا ہے تب کمل کہتا ہے کہ مجھے مادوی نے یہ ساری باتیں کیوں نہیں بتائی اس آپ وہ کہتا ہے کہ میں پونم کو نردوش ثابت کروں گا اور پونم کا نردوش ثابت کرنے کے لیے وہ کیلاش کے پاس جاتا ہے اور اسے کس طرح سے چکرویو میں بھسا کر کے کیلاش اپنا جرم سویکار کر لیتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ کیلاش اور شبنم نے مل کر کے جو ہے یہ جال رچا تھا اور یہ پونم کو بلیک میل کر رہے تھے عدالت میں پونم نردوش ثابت ہوتی ہے کیلاش اور شبنم کو سجا ہو جاتی ہے اور اس طرح سے پونم جب نردوش ثابت ہو جاتی ہے تب ہی وہ آتم گلانی سے اتنی پیڑی تھے کہ وہ گھر چھوڑ کر پہاڑی سے کودنے کے لیے چلی جاتی ہے اور وہ جا رہی ہوتی ہے کمل اسے کھوستے کھوستے جنگل کی پہاڑی پر پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں تھا لیکن وہ اسے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کسی کو بھی موں دکھانے کے لائق نہیں تب کمل اسے سویکار کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں صرف تمہارے بارے میں سوچا ہے تمہارے بینا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں اور اس طرح کیسے دونوں مل جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی فیلم کٹی پتنگ نرماتا نردیشک شکتی سامنت کی یہ فیلم باکس آفیس پر بہت سفل رہی اور انہیں سو اکھتر میں چھٹی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فیلم بنی فیلم کا سنگیت آر ڈی برمن کا تھا اور گیت آلن بکشی نے لکھے تھے کشور کمار کے گیت فیلم کی سفلتا میں بہت مہتوپون رہے اور آشا بوسلے کہے دوارا گایا وہ کیابرے سونگ میرا نام ہے شبنم اسے پہلا ہندی ریپ نمبر بھی کہا گیا شکتی سامنت اور راجش خنہ نے اس سے پہلے آرادنا میں کام کیا تھا اس کی سفلتا راجش خنہ کو ملی اور لگاتار سفلتم فیلموں کی وجہ سے وہ سپر سٹار بن چکے تھے آشا بارک کو آرادنا میں کام کرنے کیلئے شکتی سامنت نے کہا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ راجش خنہ کے ڈبل رول میں ماں کا کردار نہیں کرنا چاہتی تھی اس فلم میں انہوں نے اس چنوٹی کو سوکار کیا اور ویدھا نہ ہوتے ہوئے بھی گلیمر رہت رہ کر ویدھا کا ویش دھارن کیا پوری فلم میں اور اس سیما ریکھا کو انہوں نے کہیں لانگھا نہیں جو ان کے چریتر کی ضرورت تھی اس جٹل چاریتر کو بہتر ڈھنگ سے نبھانے کیلئے انہیں فلم فیئر ایوارڈ سے پورسکرت کیا گیا امید ہے آپ کو بھی فلم پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اب کارکرم سے دیجئے اپنی دو سیما آرے کو اجازت نمسکار ارے اوہ سانبھا کتنا انام رکھے ہیں سرکار ہم پر پورے پچاس ہجار سنا پورے پچاس ہجار اور یہ انام اس لیے ہے کہ یہاں سے پچاس پچاس کوس دور گاؤں جب بچہ رات کو روتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹھے سو جا سو جا نہیں تو کپ پر سنگھ آ جائے گا جلی کو آگ کہتے ہیں مجھے کو راک کہتے ہیں